ان کے علاقے کے اندر میں موجود ہوں جہاں پر ایک شازور گاڑی کے اوپر جو کریکر حملہ ہوا ہے جو دستی بم حملہ تھا یہ ایک فیملی تھی جو کہ بلدی اٹھونٹ سائید آباد کے علاقے میں شیرپاو کالونی لانڈی سے آئی دور وپس جا رہی تھی اور اس بھریوی گاڑی پر آ چکے ایسے دن کے اوپر یہ حملہ ہے جس میں نو انسانی جانت جو ضائع ہوئے اور اس کے نو سے زائد افراد اندرز زخمی ہوئے اس وقت تک ہی جو اطلاعات ہیں پولیز ر رائے کے مطابق نو سے زائد افراد کے علاقوں نے کیے جو اس گاڑی کے اندر ڈرائیور تھے انہیں بھی راست میں لے لے گئے اس کے ساتھ ہی سس پی سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب انہوں نے آ کر جائے وقوع کا معینہ کیا اس کے پر ان گاڑی کے اندر کے جو جتنے بھی ذرات سے ان سے کوشش کی گئی کہ کس ساخت کا یہ دستی بم تھا اس حوالے سے بھی تک وہ تمام باتیں جو کہ اس وقت زہر تفتیش ہیں اس حوالے سے اس کو ہر انگل سے دیکھا جا رہا ہے لیکن ابھی ت اس کی ابتدائی طور پر معلومات ہے اس کے مطابق جو ہیں موٹر سیکل سوار تھے جنہوں نے دشتگردی کیے جس حوالے سے کریکر پھیکا ہے اس بریوی گاڑی کو ٹرگٹ کیا گیا موانچ موڑ کو پر جو کہ ہب ریور آر سیڈی ہائی وی روڈ ہے اس پر یہ مملہ ہو اس حوالے سے کئی اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں ایسے موقعوں کو پر دشتگردی کے واقعات پر رونما ہوئے ہیں لیکن اس وقت یہ واقعہ ایک افسوسناک واقعی جس میں لیڈیز بھی بچے بھی سوار تھے اور یہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی اب پولیس اور ہمارے کامنافسکن والے ادارے جو ہیں اپنے طریقہ کار کے تہت جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں اور اس سوال سے سی سیڈی فورٹیج بھی اس سے چورائے کو پر جو کیمراز بھی لگیں وہ بھی حاصل کی جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں کونسا ایسا گروہ ملوث ہے اس دشتگردی کی وردات اگر ہے تو اس کے زاویہ ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں وہ تمام تر سوال جو آنے والے وقت کے اندر ہمیں اس کے جوابات ملیں گے جسے جسے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے